السلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے اس وقت آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ایک اہم نیوز آپ سے شیئر کرنی تھی اور وہ نیوز یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان سمیت 20 ملکوں پر عارضی سفری پابندی لگا دی ہے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روپنے کے لیے 20 ملکوں سے آنے والے لوگوں کے داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی وزارت داخلہ کے عددار کا کہنا تھا کہ 13 جنوری 2021 کو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کوویڈ 19 کی وپا کے جاری رہنے کی وجہ سے مقامی شہریوں کو بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں ہوگی وزارت داخلہ نے نئی تبدیلیوں کے پیش نظر فیصلہ کیا ہے سعودی شہریوں سفارتکاروں سہت کارکنہ اور ان کے اہل خانہ کے سوا کسی کو بھی دین فروری 2021 بدھ کو رات نو وجہ سے سعودی عربانے کی اجازت نہیں ہوگی یہ پابندی 20 ممالک سے آنے والوں پر لگائی گئی ہے جن میں ارجنٹائن، عرب امارات وفاقی جرمنی، امریکہ، انڈونیشیا، آئرلینڈ، اٹلی، پاکستان، برازیل، پرتگال، برطانیہ، ترکی، جنوبی افریقہ، سویڈن، سویزرلینڈ، فرانس، لبنان، مصر، انڈیا اور جاپان سے سعودی عرب احمد پر پابندی لگا دی گئی ہے وزارت داخلہ نے مزید کہا کہ اگر کسی اور ملک کے باشندے مملکت آنے سے چودہ دن کے اندر مذکورہ ممالک میں سے کسی ایک ملک میں بھی گئے یا گزرے ہوں انہیں بھی سعودی عرب آنے کی اجازت نہیں ہوگی وزارت داخلہ نے یہ واضح کیا ہے کہ مذکورہ ممالک سے آنے والے سعودیوں، سفارتکاروں، سہت کارکنان اور ان کے اہل و ایال کو وزارت سہت کے مقرر کردہ حفاظتی زوابط کے مطابق ہی مملکت میں آنے دیا جائے گا اس سے قبل جمعے کو سعودی وزارت داخلہ نے کہا تھا کہ کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافے کے پیش نظر، ائرپورٹس، بندرگاہوں اور بری سہدی چوکیوں سے عام درفت کے حوالے سے مکمل سفری پابندیوں کے خاتمے کی تاریخ میں توسیح کی گئی ہے اب 31 مارچ کے بجائے 17 مائی 2021 سے سفری پابندیاں ختم کی جائیں گی سعودی خبر رسائے ادارے سپی اے کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ سعودی شہریوں کے مملکت سے جانے اور واپس آنے اور ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سرحدوں، چوکیوں سے عام درفت کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا ہے اب سفری پابندیاں پیر 17 مائی 2021 سے مکمل ختم کی جائیں گے جبکہ اس سے قبل اعلان کیا گیا تھا کہ 31 مارچ 2021 سے سفری پابندیاں ختم کر دی جائیں گی لیکن اب یہ تاریخ بڑھا دی گئی یہ تھی وہ خبر جو انتہائی افسوسناک خبر ہے پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر پاکستان کے اندر یہ پابندیاں ختم ہونے کی وجہ سے ایک خوشی کی لہر دور گئی تھی ایک گروپ بھی ہمارا الحمدللہ جس کے ساتھ ہم خود بھی موجود تھے اس کے بعد یہ پابندی لگنا یقینا ایک افسوسناک عمر ہے اللہ سے دعا ہے آپ سب بھی اس دعا میں شامل رہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو ایک بار پھر زیارت اور عبادت کے لیے کھول دے مسلمانوں کے دل یقینا حرمین شریفین کے ساتھ جڑے ہیں اور جب کبھی ایسی کوئی خبر آتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر ایک تشویش کی لہر دور جاتی ہے تو ایسی صورتحال کے اندر ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ سے التجا کر سکتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں اور التجا میں شامل رہیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی خوش خبری کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ